یوگی یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو لف جہاد اور اگر کسی مسلم لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کر لے تو زندہ بات کہتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ چاہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ہندو لڑکے کے ساتھ کوئی مسلم لڑکی جاتی ہے تو اپنی سامجک سرقصہ کے ناتی جاتی ہے اس بات کو لے کر کے جاتی ہے کہ وہاں ہندو لڑکا اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہے تو ایک سادی کے اپنے برد کو نبھائے گا اس کی سامجک سرقصہ کی گارنٹی دیتا ہے کیا اسلام اس بات کی گارنٹی دیتا ہے نہیں وہاں ان کے ساتھ وہاں پر جو ہو رہا اس کے پیچھے تو بہت بڑا انتراشتیہ گروہ کام کر رہا ہے لب جہاد کے نام پر اس پر پیکج گھوشیت ہوئے ہیں ہندو بالکاو کا اوفرن ہونا اس کے ساتھ جورن دوسکرم کرنا اس کی جندگی کو برباد کر دینا اس کے الگ الگ پیکج گھوشیت ہیں اور یہ دھوکے کے نام پر آخر کیوں اپنا پورا نام نہیں بتاتی ہو پہلے سے اپنا صحیح نام بتائیے کیوں آپ گڑڈو پپو اور نام پر بیوکو پنا رہے ہو سمجھ کے صحیح نام سے سامنے آئیے ہمیں اپتیس بات پر نہیں اپتیس بات پر ہے کہ لب جہاد دیش کے خلاب انتراشتیہ ساجیس ہے اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سن دوہجار دس میں کیرل کے کومنسٹ مکھے منتری پی ایس اچھتنندن نے بھی اس بات کو کہا تھا کی کیرل میں لب جہاد کیرل کو مسلم میجورٹی کا اسٹیٹ بنانے کے ایک ساجیس کا حصہ ہے ایک سامیبادی مکھے منتری اس بات کو کہتا ہے تو آپ لوگ برا نہیں مانتی میں کہتا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر عوض سے آتما منتھن ہونا چاہیے